یہ اسلام ناغور میں یہ اسلام ہند میں یہ سندھ میں یہ امریکہ میں یہ برطانیہ میں یہ اسلام کیوں نظر آتا ہے کہ ہماری محنت آئے علماء کی محنت آئے نہیں میرے دوست تو ہمیں تو پکی پکائی روٹی ملی ہے ہمیں تو پلیٹ میں ملا ہے اسلام کی قیمت معلوم کرنی ہو تو مکہ میں گھسیٹے جانے والے بلال حبسی سے پوٹ اسلام کی قیمت معلوم کرنی ہو تو سویب رومی سے پوچھ اسلام جاننا ہو تو سلمان فارسی سے پوچھ اسلام جاننا ہو کیونکہ اسلام میری تیری دین نہیں آئے اسلام ابباس کے کٹے ہوئے بازوں کی خیرات آئے اسلام علی اسکر کے بچپنے اور معصومیت کی خیرات آئے اسلام سہیدِ کربلا کی خیرات آئے اسلام مولاِ کائنات کی شہادت کا صدقہ ہے اسلام غوثِ عاظم کی غوثیت کا صدقہ ہے چوک چورائے پہ بیٹھ کے یہ باتیں بند کر دو کہ اسلام خطرے میں آئے اسلام کو کچھ نہیں ہونے والا اسلام کو مٹانے والے مٹ جائیں گے اس لیے کہ اسلام کو ہم نے نہیں سیچا اسلام کی رغومِ علی اکبر کا خون آئے اسلام کی رغومِ علی اسکر کا خون آئے اسلام کی رغومِ ابو پکر کا خون آئے اسلام کی رغومِ حضرتِ عثمانِ گنی کا خون آئے اسلام کی رغومِ فاروقِ عاظم کا خون آئے اسلام کی رغومِ حضرتِ مولا علی کا خون آئے اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا بلکہ اسلام کیا ہے ٹیپو سلطان کی مدار کی تختی پہ یہ قطبہ لکھا ہوا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک مالدار ہے اسلام ایسے سفینوں سے ابھی تک آتی ہے صدا تنپت کے سینے سے ارے زلط کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری اور دیکھی جو میں نے ہسٹری تو کامل یقین آیا جسے جینا نہیں آیا اسے مرنا نہیں آیا یہ کون سا جینا ہے مرتے ہیں تو چالیس لوگ بھی جنازے میں نہیں آتے ہیں علی علی بہت کرتے ہیں ابو بکر ابو بکر بہت کرتے ہیں لیکن گاؤں کے آبادی کے لوگ جنازے میں نہیں آتے ہیں لیکن جس نے لبیک کا نارہ دل کی کہنائی اسے لگایا جس نے اندر سے بولا تھا اس کا جنازہ دوہزار بیس کی جائی میں بڑوز کے ملک میں اٹھا جسے دنیا امیر المجاہ دی بابا خادم حسین رضوین احمد اللہ نے کرتے ہیں جب اس مرد فقیر کا جنازہ اٹھا تو کوروں کی تعداد امڈ کیا تھی ہے میں علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں مولوی میں بھی ہوں مولوی آپ بھی ہیں امامت ہم بھی کرتے ہیں لبیک 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ میں جس کا نام لینے جا رہا تھا ان کا نام مطلب میری کھورا گئی میری کھورا گئی خادم حسین رضوین میری کھورا گئی اس لیے کہ اس نے اپنی قوم کے پیٹوں بز دلی سکھائی نہیں اس نے کہا علی علی کرتے اور جھکے بات کرتے ہو جھکے بات کرتے ہو جب اس کے سینے پہ آفیسر پولیس والے نے گولی رکھی تو کارکنوں نے کہا بابا سیٹ کے نیچے چھپ جاؤ تو میرے بابا کی ٹانگیں نہیں تھی لیکن چیک پڑا کا خادم حسین چھپنے کے لیے نہیں آیا پولیس والے کو بول یہ سینہ مصطفیٰ کے لئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کار ٹانگیں نہیں تھی ٹانگیں نہیں تھی لیکن بینہ ٹانگوں والا کروڑوں کو چلنا سکھا دیا اور میری جماعت کے علماء کہتے ہیں جب وہ دھرنے میں بولتا تھا تو امیر المجاہدین لگتا تھا اور جب مینارے پاکستان سے جنادہ اٹھا تو امیر المومنین لگ رہا تھا یہ کروڑوں تو ہم دیکھ رہے تھے اور فرشتے کتنے اتھ رہے تھے یہ کوئی اندادہ نہیں کر سکتا سبب یہ ہے کہ جس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ ہو جو جیتا بھی نبی کے لیے ہو ہرتا بھی نبی کے لیے ہو جس کا مشن بھی علی کے لیے ہو کھانا بھی علی کے لیے ہو بینہ بھی علی کے لیے ہو اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے اگر اے بی سی ٹی اگر روٹی دے سکتی آئے تو یہ قرآن کی آیتیں بھی روٹی دے سکتی آئے کہہ بی سی ٹی بعد میں آئے نبی کا قرآن پہلے کہتے ہیں لوگ تو مدرسے میں پڑھاتے ہیں میں نے چولے پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیا ہے اور جب حافظ بنا دیا کا شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے سات مہینیں سلاکوں کی صعوبتیں وہ برداشت کرتا رہا لیکن آواز یہی آتی رہی ستم کر ادھر رہا ہم آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں سبحان اللہ ہم جگر آزمائیں کیونکہ نس نس میں حیدر ہو نس نس میں علی ہو مولا کائنات کو انہوں نے جو بیان کیا ان کا یہ جملہ بڑا کمال کا ہے کہ دنیا جب گمراہ ہونے لگے تو کسی لولے لنگڑے کے پیچے بھی لگ جاتی ہے حضرت علی کے مقابلے میں جو خارجی آئے تھے ان کا جو سرگناہ تھا وہ لولہ تھا اس کا ہاتھ نہیں تھا اس کا ہاتھ کی انگلیاں نہیں تھی چار ہزار بندے حضرت علی کے مقابلے میں کھڑے کر گیا حضرت علی کا مقابلہ جو کرنے آئے تھے وہ ایک لولے کے پیچھے تھے تو کچھ جب دنیا گمراہ ہو جائے تو لولے کے پیچھے بھی لگ جاتی آئے لیکن جس کے سامنے احمد رضا کا روشن کردار ہو حادم حسین کی روشن زندگی ہو میرے بھائی وہ کبھی جھک کے اسلام بیان ہی نہیں کر سکتا ہم نے اسلام بھی بہت معذرت خانہ بیان کیا اسلام بہت جھک کے بیان کیا تب یہ دن دیکھنے پڑے ہیں اسلام یہ نہیں تھا اسلام جو علی نے بیان کیا خیبر میں اسلام تو وہی تھا کہ سینہ کھول کے کہہ دیا کہ امی حیدر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا کہہ تو وہ بھی یہ سکتے تھے کہ رحمت اللی العالمین کا امتی ہوں اسلام امن کا درست دیتا ہے لوٹ جاؤ پلٹ جاؤ میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میرے دوستو رحمت اللی العالمین کا ترجمہ ہر جگہ ایک کر کے قوم کو اتنا بزدل بنا دیا گیا ہے کہ تھوڑی دیر تو کرنٹ لگتا ہے ورنہ کب خبر سنتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے میرے دوستو کیا ہوگا میرے عزیز میرے دوستو کسی نے کیا خوب کہا تھا نہ گبراؤ مسلمانو ابھی خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے حضرات محترم یعنی کبھی خالد آتوں میں عالم لیتے ہیں کبھی تارک موجوں کے قدم لیتے ہیں ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی پتنے ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں ہر دور میں خادم حسین جنم لیتے ہیں کوئی نہ کوئی مرد فقیر آتا رہے گا وہ صرف تقریروں سے ناروں سے قوم کی واوا نہیں لوٹے گا وہ مسلح بھی سمالے گا یہ کس نے کہا تھا یہ پانچ ہزار دس ہزار کی تنکہ لینے والا یہ مولوی دنیا جھکا جائے گا یہ کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ مولوی امامت کرے گا یہ ٹرشتیوں کا سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا کہ ہمیں یہ دے دو کہ میں اس نامو سے رسالت پہ تقریر کر رہا ہوں محکمہ احقاف کی نوکری جسے ہم گورمنٹ کی نوکری بھی کہہ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کی ناموز پہ مولوی تقریر نہ کر نوکری چھن جائے گی تو میرے بابا نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ یہ نوکری تو ایک ہے خادم تو جان ہتھیلی پہ لے کے گھومتا ہے تاریخی نوکری چھوڑ کے روانہ ہو جاتے ہیں واپس پلٹ کے نہیں گئے تھے یہ میں ہوں آپ ہیں جو ترسٹیوں کا موں دیکھ کے تقریر کرتے ہیں اگر حاجی صاحب آ جائیں تو موضوع بدل جاتا ہے بڑا کوئی حدیعہ دینے والا لنگی دینے والا ٹوپی دینے والا آئے تو ہمارے موضوع چینج ہو جاتے ہیں میرے دوستو موضوع چینج مت کرو اب موضوع چینج کرنے کا وقت نہیں ہے پیسے بہت بٹور دیئے پیسے بہت کھا لیئے یہ قوم کے بیٹے ہیں انہیں میرے دوستو صرف واوہ مت دو انہیں سجدوں کی خیلات دو انہیں تلاوت قرآن دو انہیں رات کو جگنے کا عادی بناو انہیں صرف حیدر حیدر تک مت رکو حسین کا سجدہ بھی دو وقت آیا تو یہ اعلان کر سکے کہ دنیا والو وقت آیا تو سر سجدے میں جھکائیں گے وقت آیا تو میدان میں کٹا بھی دو بے اشک حق سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آئے واقعا